شاکینی کرکٹ کو پاک بھارت مقابلے کا بے سبری سے انتظار ہے اور منچلوں نے کپتان بابر آزم کو محبت کا جواب بیٹنگ سے دینے کا مشورہ دیا ہے پاکستان ورڈ کپ جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں بہت ہمیں اتنا اٹلیس ضرور ہے کہ ہمارا جو روائیتی حریف ہے انڈیا ہم اسے اٹلیس جیتے ہیں یہ ہمارے لئے زندگی موت کا سوال ہے امید ہے اور دعا ہے ہماری کہ پاکستانی ٹیم اچھا کھیلے اور اس دفعہ خدا کا نام ہے کہ جیت کے آجائیں سارے پلیئرز کو یہ کہوں گی کہ وہ صحیح ہارڈ ورک اور اپنا ٹف ٹائم دے اور وہ اچھے سے وہ کھیل جیت کے آجائیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پو بندہ بات بولنگ اور بلا دونوں پاکستان کے ہی چلیں گے انشاءاللہ روف پہ بہت امید ہے بابر پہ بہت امید ہے بابر آزم نے کہا کہ میں گرون میں بتاؤں گا انشاءاللہ ہم سب کی امید ہے بابر آزم سے پچھلی بار کپی ڈساپوائنٹ ہوئے تھے ایک سو اٹھائیس پر پوری ٹیم گی تھی اس بار بابر آزم کو اپنی محبتوں کا جواب اپنی بیٹنگ سے دینا ہوگا عبداللہ شفیق سے بہت امید ہے جیسے انہوں نے لاسٹ میچ میں سری لنکا کے ساتھ کیا آئی ہوپ اے آج بھی وہ بہت اچھا کھیلیں گے جب سے ہم نے سری لنکا کے ساتھ میچ کھیلے تو وہ کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوئے ایوری پلیئر اس پرفارمنگ تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ ویل بی باک تو دی ٹورنمنٹ سون پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کچھ دیر میں احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں مدے مقابل ہونے جا رہی ہیں قومی وومن ایتلیٹس نے بھی اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے نام بتا دی ہیں آقب قریشنی خواتین ایتلیٹس کے ساتھ موجود ہیں انہی سے مزید جان لیتے ہیں جی آقب مرل کپ میں پاکستان انڈیا کے درمیان کچھ دیر بعد مقابلہ شروع ہوئے گا اور جس پر پوری دنیا کی نظرے جو ہیں احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم پر لگی ہیں میں اس وقت موجود ہوں کچھ لڑکیوں کے ساتھ کچھ قومی ایتلیٹس کے ساتھ جو کہ ڈیفرنٹ گیمز کھیلتی ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے انڈیا کو انڈیا میں شکست دے کر ایش آئی کپ کی ہار کا بدلہ لے گی آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس بڑے میچ کو دیکھنے کیا پلاننگ کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں گی ہے فیملی کے ساتھ دیکھیں گی ان سے ان کی پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں سوشیز ہمیشہ میری ساتھ رہتی ہے کہ اللہ پاک ان کو کام جاب کرے ان کے ہوم گرونڈ میں جا کے یہ حراق ہے تو مزہ تب بھی آتا ہے بلکل یہ آپ نے ایتلیٹس کی بات سنی کومی ایتلیٹس کی کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کو انڈیا میں رائے تب بھی مزہ آئے گا ہارجیت کھیل کا حصہ ہے لیکن فائٹ کرے کومی ٹیم ایسا مقابلہ کرے کہ دیکھنے کے لیے مزہ آج ہے تاکہ ہمیں بھی انجوائیمنٹ کا موقع مل سکے بھارتی شہر احمد آباد میں ہونے والے ورلڈ کپ کرکٹ کے ہائی وولٹیج میچ کے لیے کراچی کے شائقین نے بھی شاہینوں سے امیدیں لگا لی ہیں کہتے ہیں کہ اس پار پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت سے ہمیشہ ہارنے کی روایت توڑ کر دکھائے مزید بتائیں گے نمائدہ چیانند شارکہ کمال جب بلکل آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے یوں تو میچ کو لیکی کراچی والے ویسے ہی دیوان ہیں کرکٹ کے لیکن جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے تو پھر بہت ہی ایک الگ جوش ایک الگ بلورہ ہمیں جو ہے وہ سب میں دیکھنے کو ملتا ہے کافی زیادہ ایک سائٹمنٹ دیکھتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جنگ کی طرح اس کو مانا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور پھر انڈیا کی سرزمین پر ہے کیونکہ پاکستان آج تک جو ہے وہ انڈیا کی سرزمین انڈیا سے جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کبھی میچ جیتا نہیں ہے آج ہم بات کرتے ہیں میں سٹوڈنٹس کے ساتھ موجود ہوں جینا جی نیورسٹری کی مجھے بتائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کبھی پاکستان جو ہے وہ نہیں جیتا انڈیا سے ورلڈ کپ میں تو اس دفعہ تاریخ بدلے گی کیا آج پاکستان کیا کرنے والا ہے میرے حساب سے اس بار تاریخ بدلے گی ضروری نہیں ہے جو کبھی نہیں ہوا وہ ہو نہیں سکتا اب میں چاہتے ہوں کہ انڈیا میں ہیں تو اس بار ہمیں یقینا جیتنا چاہیے اور ویسے ہی پاکستان اچھا پر فارم کری ہے تھوڑا سا لیکن اچھا پر فارم کرے گی ٹیم فارم میں ہے ریدر لینڈ سے جیتے ہیں آگے بھی سیتایاں جیتیں گے انڈیا سے پاکستان بلکل جب اس دفعہ یہ کہنا ہے سب کی دعائیں بھی یہی ہیں کہ انڈیا کی سرزمین پر انڈیا کے خلاف کھیل کر کے پاکستان نے جیتنا ہے اس میٹ جو اپنے نام کرنا ہے اور ٹروفی جو ہے پاکستان میں یہ لے کر آنی ہے